اور یہاں پہ اب آخری اوور آنے کو ہے شاور زالمی کے سب سے ایکسپیرنس بولر وہاں پریاز جنہوں نے تین وکیٹس حاصل کی ہیں گیارہ رنز دی ہیں صرف اس میچ میں میں بابر آزم کی کپتانی کی تعریف کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو یوٹلائز کیا جب نے اپنے سپن دیپارٹمنٹ کو لے کے اپنے فاس بولن کو جیسے وہاں میں اب مین بولر ہیں تو ان کو آخری اوور کے لیے رکھا کیونکہ اگر انڈر پریشر اگر کوئی بھی ینگسٹر آئے گا تو وہ آخری اوور میں زیادہ رنز لیگ کر سکتا ہے تو انہوں نے اپنے اس بولر کو جو ان کا پرائم بولر ہے موسٹ ایکسپیرینس بولر ہے اس کو ہر مشکل سٹیج دی اور اتنی ہی تعریف کی جائے وہاں کی بھی کہ انہوں نے ہر مشکل سٹیج کے اندر بہتر رسپونس کیا یہی آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے بہترین بولر سے لاسٹ اوور ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے افتخار ہیں جو نہیں رکھ پا رہے ہیں ایک اور لوگ فلٹس جسے کھیل دیا ہے اونسائٹ پہ سکوال ایک بانڈری کے جانے چھ رنز کے لیے بہت ہی شاندار شورٹ پک اپ شورٹ تھا ایک ایسا بول جو آپ وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ فلٹس لیکسٹم کے اوپر وہاں سے جو کنیکشن کیا یس ایسی بول تو ہٹ لیکن پھر بھی آپ کو ہٹ کرنے کی جو ابیلیٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور افتخار ان دنوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ گولڈ کے اندر شپٹ ہوتا جا رہا ہے اپسلوٹلی یہ آنسائٹ پہ بول تھا جس ہلکا سا اینگل بھی کیا انہوں نے فائنلہ کی اوپر سے چھے رنز حاصل کیا اور ایک سو پچاس رنز یہاں پہ گلیڈیٹرز نے مکمل کر رہی ہیں افتخار پہنچ گئے ہیں چونسٹ رن پر آخری پانچ بولیں ہیں بابیاز ایک باب پھر بول ہوا میں بال گاف میں بال اور سکس بہت شاندار شاٹ اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فنشنگ ٹچ دیں اپنی ہارڈ ہیٹنگ ابیلیٹی کو سامنے لے کے آئے اور سٹیج انہوں نے اپنے لئے سیٹ کی اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین آور میں افتخار کا جو ایکسپلوسیونس ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار افتخار انسٹوپیبل ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہٹ مارے ہیں تھوڑا ان کو ہل بھی مل رہی ہے خراب بالنگ کی لو فل ٹاوسز ان کو لیند شاندار مل رہی ہے جو ان کے زون میں بول آ رہا ہے اور ان سائٹ پہ وہ بہت سٹرونگ ہیں جس طریقے سے وہ ہٹ مارتے ہیں اور بہت تگڑے ہیں بہت سٹرونگ باڈم ہینڈ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ کام آتے ہوئے اور اپنی ٹیم کو وہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ون سیونٹی اس پچ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لے آئیں ایک بار پھر باب ریاض بال کریں گے افتخار کو بال ہوا میں ہے لیکن ایک بار پھر ایک اور چھکا تیسرا چھکا یہ ہیٹریک اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی بہترین شاٹ اور ڈیفرنٹ رینج ہے ایک جو ہے بہائنڈ دسکوئر لیک ایک ان فرنٹ او میڈ وکیٹ اور تیسرا شاٹ سامنے میڈ آف کے اوپر تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شاٹ رینج کی وہ کم ہے اور یہ افتخار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ زبردست بیٹنگ ہے اور ایسی ہی بیٹنگ کی ایکسپیکٹیشن تھی یہاں پہ کراؤڈ کو انہوں نے بے حد یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے ہی سیٹنگ سے چھتر رنس پر پہنچ گے اور ایک ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈیٹرز سٹرگل کریں گے لیکن کم باک کروایا ہے افتخار نے کراؤڈ کو تو انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہاپ کی بولنگ کو سپوائل بھی کر رہے ہیں انگل چینج کیا رہا تو بگڑ آیا ہے لیکن افتخار نہیں رک پا رہے ہیں اس بار آف سائٹ پوائنٹ کے اوپر سے امپائر کا ڈیسیزن دیکھنا ہوگا چھے رنس چوتھا چھکا افتخار کے نام یہ سپیشل انگلز ہے افتخار کی اور بہت ہی مزہ آ رہا ان کو دیکھ کے اور وہ پہنچ گئے ہیں اس سکور کو جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ 170 سپیچ پہ ہونا چاہیے 170-180 اور اگر وہ یہاں پہ مزید اپنے دو بولوں پہ دو چھکے لگا دیں اور چھے چھکے ہمیں دیکھنے کو ملیں تو میں تو اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دو چھکے بھی لگیں جہاں پہ چار لگ گئے ہیں وہاں پہ دو بھی لگتی بہا بیاز کا پساند نہیں آئے گا کیونکہ اچھی بالنگ کی تھی سے پہلے سارے ان کے فگر سپوائل ہو گیا اور اب بچنا ہوگا افتخار سے ایک بار پھر پوائنٹ کے اوپر سے ایک بار پھر ایک اور چکہ افتخار کے نام رہے گا پانچ پہ پانچ افتخار کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم کہ انہوں نے ہم سب کو انٹرٹین کیا جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی ہارڈ ہیٹنگ ابیلیٹی کو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوں گی پانچ پانچ چھکے افتخار کے نام ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا بہاب ریاض نے کے ایسا ٹریٹمنٹ ملے گا تین منٹ پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن ان دو تین منٹوں میں افتخار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہے آخری بال کیا چھے چھکے لگا سکیں گے میں چاہتا ہوں چھے چھکے لگ I'm sorry وہاب اٹھاسی رنز پر افتخار آخری بال کریں گے وہاب ایک اور ایک اور ہوا میں بال اور چھے چھکے اس کی جتنی تحریف کی جائے اتنی کام بہت ہی مزہ آیا افتخار کے چھے چھکے دیکھنے کا بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہیں یہاں پہ وہاب ریاض لیکن کیا بات ہے افتخار احمد کی جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ فنش کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ چھے چھکے وہاب ریاض کو لگ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اٹھ کے جو وہاب کے لیے تو نہیں لیکن افتخار کے لیے تعلیہ مارنی چاہیے جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے افتیمنیا آج پروف کرتے ہوئے کہ کیوں وہ پاکستان کی سب سے بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے چھے چھکے بارے ہیں جیسے آپ نے پہلے گا کہ زون بہت چاندار ہے چھے ڈیفرنٹ اینگلز یوز کی افتخار نے اور پاورفل چھے رنز حاصل کی ہیں بہت خوش ہوں گے اور کوئٹا کا کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہو جی ہم بالکل انٹرٹین ہوئے ہیں جس طریقے سے افتخار نے یہ باتنگ فنش کیا ہے کیونکہ آغاز میں ملگ رہا تھا کہ شاید کوئٹا ہے گلیڈیٹرز تھوڑا سٹرگل کرے لیکن افتخار کے آنے کے بعد ممنٹم حاصل کیا اور فنش اس طریقے سے کیا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا شاید کسی نے بھی